السلام علیکم میں آپ کے ساتھ ایک فال شیئر کر رہے ہیں بہت سارے بھائیوں کی اس روکس ورک سینٹر فائی سیون یا فائی و ایٹ سیریز میں عموما زیادہ ماشین چل جاتی ہے اس میں مسئلہ آتا ہے کہ ٹونر بوتل میں سے ٹونر نکلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹونر بوتل کے جو آگے فوم لگا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ اس کی ہم لوگ متبادل لے کر آئے ہیں یہ فوم یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹونر بوتل فوم اسے کہتے ہیں آپ نے اپنے پہلے والا جو یہاں پر فوم ہوتا ہے وہ اتار لینا ٹھیک ہے اور اچھی طرح اس کی سفائی کر لینی ہے سفائی کرنے کے بعد آپ کو آپ کے کسی بھی جس شہر سے بھی کوئی بھائی ہے اس کو وہاں سے ملتا ہے تو یہ وہاں سے پرچیز کر لیں ہمارا نمبر ہر پوسٹ پر ہر ویڈیو پر مینچن ہوتا ہے ہمارے سے رابطہ کریں ہم کسی بھی سٹی میں چاہیے بھائی کو تو ہم یہ وہاں پر پہنچا دیں گے تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ نے لگانا کیسے ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے یہاں پر کوئی ٹیپ وغیرہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک پلاسٹک کا پیس ہے آپ نے اسے مدد سے لگانا ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے پہلے اچھی طرح آپ نے اس جگہ کی سفائی کر لینی ہے تاکہ ٹونر وغیرہ کے اوپر کوئی نہیں اپنا سر دکھائے گی کام نہیں کرے گی آپ نے مائنرز ہی تھوڑی تھوڑی یہاں پر لگا دے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لگ چکی ہے تو ویڈیو ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر بھائیوں کا مسئلہ آتا ہی ہے کہ ہمارا ٹونر ویسٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مشین میں جو گنز زیادہ ہوتا ہے چارجر پہ ٹونر اڑکے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیٹر کے پریشر رولر پہ بھی جا کر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہ فوم لے کر آئے ہیں آپ نے ایو ایو کی مدد سے اس کو لگانا ہے اور اسے یہاں پر لگا کر آپ نے اس کو یہاں پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو یا تو گرم ہوا سے یا اسے باہر دھوپ میں رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لئے ٹھیک ہے دھوپ میں رکھنے سے بعد ہی آپ نے اسے مشین میں لگانا ہے اگر آپ ساتھ ہی مشین میں لگا دیں گے تو فائدہ نہیں ہے یہ اتر بھی جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں شکریہ اسلام نے کہوں